اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو جو ہے سان کوئن کے بارے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے سان کوئن کی کینڈل کی کلوزنگ جو ہے اس کے اپنے میجر ویکلی ریزسٹنس ایرے سے جو ہے وہ بلو کی ہوئی اور ایسا ہونے کی وجہ سے جو ہے ہمیں جو ہے سان کوئن کی پرائس کے اندر پچھلے اٹھالیت گھنٹوں کے اندر اگر آپ نوٹس کریں تو آپ کو ڈیلی ٹائن فرمچ چارٹ کے اوپر پلیئر لی دیکھنے کو ملے گا کہ آلموس جو ہے چھبیس پرسنٹ تک جو ہے وہ ڈروپ دیکھنے کو ملا ہے اب اس کی پرائس چھبیس پرسنٹ تک ڈروپ ہوئی ہے تو مزید کتنا ڈروپ کر سکتی ہے اور اگر آپ نے فیوچر کی شارٹ ٹریڈ لی ہو کیونکہ کل والی ویڈیو جو کہ آپ پہ بھائی نے ایک دن پہلے اپلوڈ کی تھی اس کے اندر میں نے ڈیٹیل کے اندر شارٹ کے پوسیبل ٹریڈ سیناریوز بھی ڈسکس کیے تھے میں نے آپ کو ایسپلین بھی کیا تھا کہ کیس طرح آپ نے فیوچر شارٹ کی ٹریڈ بیلڈ کرنی ہے اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے ٹریڈ لی بھی تھی اور مجھے سکرین شارٹ بھی سینڈ کیے تھے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچیس اگرس اور یہ لوگوں کے فیڈبیکس بھی مجھے دیکھنے کو ملے جن لوگوں نے فیوچر شارٹ کی ٹریڈ لی تھی تو اگر ابھی تک آپ اپنی پوزیشن کچھ حد تک ہولڈ کر رہے ہیں تو آپ کو پروفٹ کتنا بک کرنا چاہیے بائی دوئے اگر ابھی تک آپ نے ہم ہمارے ٹیلیگرام چینل اور واٹس ایپ گروپ جوائن نہیں کیا تو دونوں کے لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کمنٹ سیکشن میں مل جائیں گے میک شور کر کے اسے لازمی سے جوائن کر لیں تاکہ آپ آنے والے کوئی بھی فری سگنال جو ہے وہ مس نہ کر سکیں دوستو سن کوئن کے آورویو کی بات کی جائے تو پچھلے چوبیس گھنڈوں کے اندر جو ہے پندرہ پرسنٹ تک اس کی پرائس ڈروپ ہوئی ہے تین سو ستائس ملین ڈالر کا مارکٹ کیا پر ٹو فیفٹی سیون ملین ڈالر اس کا والیوم ہے والیوم اور پرائس دونوں ڈانورڈ کو ڈروپ ہوئی ہیں اگر ہم اس کے لونگ اور شورٹس کی ریشو کو دیکھی جائے تو اونچین انیلائیسز کے مطابق لوگ اس وقت جو ہے فیوچر شارٹ کی پوزیشن جو ہے وہ سن کوئن کے اوپر زیادہ اوپن کر رہے ہیں وہ ایکسپیک کر رہے ہیں کہ پرائس مزید ڈانورڈ کو ڈروپ کرے گی لیکویڈیشن میپ کی طرف آتے ہیں تو ڈانورڈ کی لیکویڈیشن نہ ہونے کے برابر ہے زیرو پوائنٹ زیرو ٹو نائن سینڈ کے اوپر اور زیرو پوائنٹ زیرو تھری ٹو سینڈ کے اوپر جبکہ اپر سائٹ کی لیکویڈیشن کو نوٹس کیا جائے تو آلموس چھے ملین ڈالر کیا ہے بڑی اب ٹیکنیکل یہاں پر جو ہے آپ کو میں آسان الفاظ کے اندر سمجھاؤں گا سب سے پہلے ویکلی چارٹ کے اوپر آپ دوستوں کو سمجھاؤں گا کہ ویکلی چارٹ کے اوپر جو ہے ہمارے پاس مزید اپورڈ کو پومپ کرن کے لیے سن کوئن کے لیے ضروری تھا کہ وہ جو ہے ہمیں زیرو پوائنٹ فور ٹو سینڈ والے ایریا سے اباب کی کلوزنگ دیتا جو کہ ایسا نہیں ہوا کلوزنگ ہمیں ڈاؤن کی دیکھنے کو ملی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو لوکل جو ہے اس کا ایک فیب کا کی لیول تھا اس سے بھی ڈاؤن کی کلوزنگ ہوئی اب جو ہے ہمارے پاس اگر ویکلی چارٹ کے اوپر آپ دیکھیں گے تو اس طریقے اندر پہلے بھی جو ہے زیرو پانٹ زیرو تھری سین والے ایریا کے اوپر جو ہے اس کی پرائس نے جو کافی اچھے طریقے سے ویکلی ٹائم فریم چارٹ کے اوپر بھی کنسولیڈیٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ویکلی ٹائم فریم چارٹ کے اوپر ابھی بھی اگر آپ بولینجر بینڈ لگاتے ہیں یا پھر جو ہے آپ یہاں پر آر ایسا ہی لگائیں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ دونوں انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ابھی بھی آور بارڈ زون کے اندر ہیں جو کہ یہی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ سن کوئن کی پرائس جو ہے فیل ہاں سن کوئن کی جو ہے وہ مزید ڈاؤن ورڈ کے اندر جو ہے وہ ڈمپ کر سکتی ہے ٹھیک ہے یہ اب ہم آگئی ہیں ڈیلی ٹائم فریم چارٹ کے اوپر ڈیلی ٹائم فریم چارٹ کے اوپر اگر آپ جو ہے یہاں پر انڈیکیٹرز وغیرہ یا پھر پرائس ایکشن کی بات کی جائے تو بھائی لوگوں پرائس ایکشن کے مطابق تو سیمپل سینریو تھا یہ والی ریزسٹنس ایریہ سی جس کو جو ہے یہ بریک کرنے کے اندر فیل ہوئے اس کے بعد جو ہے یہ اپنی لوکل ریزسٹنس ایریہ سے بھی اس وقت جو ہے ڈاؤن کر ٹریڈ کر رہا ہے تو اور جو ہے سینریو جو ہے اس وقت ہمارے پاس جو ہے سن کوئن کے وہ ج ہی ہیں پڑے اور انڈیکیٹرز کی بات کی جائے تو یہاں پر اگر آپ آر ایس آئی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آر ایس آئی بھی جو ہے ڈیلی ٹائم فریم چارٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹلی ہمیں بیریش نظر آ رہا ہے تو بھائی سن کوئن اس وقت ٹوٹلی بیریش نظر آ رہا ہے اور اگر آپ فیوچر شارٹ کی پوزیشن ہولڈ کر رہے تھے تو میرے خیال میں آپ کو جو ہے اس رینج کے اندر جو ہے کچھ نہ حد تک اپنا پروف اور یہی پر جو ہے فور اوور ٹائم فریم چارٹ کے اوپر میں آپ دوستوں کو دکھاؤں تو ایک تو اونچین انیلائیسز کے مطابق ہمارے پاس زیرو پانڈ زیرو ٹری ٹو سینٹ واری لیکوڈیشن ایریا بھی ہے پڑا اور فور اوور چارٹ کے اوپر اگر آپ نوٹس کریں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ چھوٹی سی جو ہے یہاں پر ہمیں یہ سپورٹ بنتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے تو اگر ہمارے پاس فور اوور چارٹ کے اوپر جو ہے پرائس کی پرائس کے اندر ریلی دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر بی ٹی سی سٹیبل ہو گیا اور بی ٹی سی کی ڈومیننس گیر گئی کیونکہ اس وقت جو ہے اگر آپ بی ٹی سی کی ڈومیننس کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے دیکھنے کو ملے گا کہ بی ٹی سی کی ڈومیننس جو ہے کافی ہائی ہو رہی ہے اس وجہ سے سارے آرڈ کوئن بی ٹی سی کی نسبت جو ہے وہ زیادہ کریش ہو رہی ہیں تو یہ جو ہے ہمارے پاس پہلا سٹرونگ سن کوئن کے لیے جو ہے وہ سپورٹ ایڈیا ہوگا 0.031 سینٹ والا ایڈیا ہے اگر یہ ہولڈ کر گیا تو یہاں سے آپ ورڈ کو باؤنس بیک کر گی اور دروائز جو ہے پرائس جو ہے ہمارے پاس پھر ڈوم ورڈ کو ڈروپ کر کے آنے والے ایک دو دنوں کے اندر 0.025 سینٹ تک بھی آ سکتی ہے پرائس کے اندر کسولیڈیشن کس طرح کی چاہیے پرائس کے اندر کسولیڈیشن جو ہے ہمیں اس طرح کی چاہیے کہ اگر پرائس اس طرح کسولیڈیٹ کرتی ہے تو آپ آپ نے جو ہے لانگ کی پوزیشن جو ہے وہ یہاں پر فائنڈ کر لینی ہے تو ٹریڈ سیٹ اپ کا سنیڈیو سمجھ میں آگیا ہے شکی شاہر ٹرم کے اندر آپ نے کیا ٹریڈ سیٹ اپ لینا ہے اور اس کے لیے بھی میں آپ کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ پہلے جو ہے وان ہوور تھرین منٹر فیفٹین منٹر ٹائم فریم چارٹ کے اوپر جو ہے آپ نے کنفرمیشن لینی ہے پھر ہی جو ہے نا آپ نے ٹریڈ سیٹ اپ بل کرنا ہے اور پرسنلی اگر مجھے کوئی ٹری ٹیلی گرام چینل کے اوپر یا پھر جو ہے آپ نے وی آئی پی گروپ کے اندر شیئر کر دوں گا وی آئی پی گروپ اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ٹریڈنگ کے اندر ریگولاری لاؤسز کر رہے ہیں تو اس کی ڈیٹیلز جو ہے آپ کو میری ٹیلی گرام چینل پر مل جائیں گی واتس اپ کا نمبر دیا ہوگا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس پر رابطہ کر کے بھی آپ وی آئی پی گروپ جو ہے جوائن کر سکتے ہیں آپ ڈیٹ اور پوسیبل ٹریڈ سنیریو سمجھ میں آگئے ہیں تو ویڈیو کو لائک مارو چینل کو سبسکرائب مارو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ